بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم تارہ ٹوٹنے سے تعبیر کرتے ہیں شہاب ساقب عربی زبان کا لفظ ہے شہاب کا معنی ہے دہکتا ہوا شولہ اور ساقب کا معنی ہے سراخ کرنے والا نولی فیکٹری کی دوستو صورت صافات کی آیت 6 تا 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے دنیا کے پہلے آسمان کو ستاروں اور سیاروں کی زیند سے آراستہ کر دیا اور انہیں ہر سرکت شیعتین سے محفوظ بنایا اور وہ شیعتین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات سن لے تو شہاب ساقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ناظرین اکرم اس کے علاوہ صورت حجر کی آیت 16 تا 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے یعنی برج بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاسکتا یہاں تک کہ کچھ سنگی نہ لے اور جب وہ کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک روشن شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے خواتین حضرت ان آیات میں شہاب ساقب سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت سے قبل شیطین آسمان پر جا کر ان غیب کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے جو فرشتوں کو بتائی جاتی تھی پھر شیطین ان باتوں میں سے کچھ باتیں نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے جن میں کچھ مزید باتیں ملا کر نجومی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے بعد آسمان پر پہرہ سخت کر دیا گیا اور اب جو شیطان آسمان پر غیب کی باتیں سننے کی غرض سے جاتا ہے فرشتے اس کو شہاب ساقب سے مارتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ناظرین اکرام ہمیں رات کے وقت جو ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے وہ دراصل شہاب ساقب کے جلنے سے پیدا ہونے والی روشنی ہوتی ہے جو ہم سے تقریباً ستر میل دور دو ہزار سات سو فی میل گھنٹا کی رفتار سے ہوتی ہے اس زبردست رفتار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہاب ساقب ہوا کے ساتھ رگڑ کھا کر جل بھن کر راکھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے بہت کم شہاب ساقب ہماری زمین پر صحیح سالم پہنچتے ہیں اگر آتے بھی ہیں تو ٹکڑے ہو کر 1993 میں کینیڈا اور امریکہ میں اتنے شہاب ساقب گرے کہ ان کا شور دور دور تک سنائی دیا پر لوگ خوف و حیرت سے دم بخود ہو گئے اس سے پہلے 1876 میں شروع شاعر میں ایک بہت بڑا شہاب ساقب گرہ جو اس وقت بھی برطانیہ کے اجائب گھر میں موجود ہے نولی فیکٹری کے دوستو یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ انسان نے سب سے پہلے شہابیوں کا لوہ بھی استعمال کیا تھا زمین سے لوہ نکالنے کا فن تو انسان نے بہت بعد میں سکھا چھوٹے شہابیوں میں پتھر کے علاوہ تقریباً دس فیصد لوہ بھی شامل ہوتا ہے اور کچھ نکل بھی بعض اوقات ان میں پلاتینیم، سونا اور ہیرہ بھی موجود ہوتا ہے امریکہ میں سب سے بڑا شہاب ساقب 1902 میں دریافت کیا گیا جس کا وزن 14 ٹن سے بھی زیادہ تھا ایک اور بہت بڑا شہاب ساقب جس کا نام ہیوی ویٹ رکھا گیا جنوبی افریقہ میں گرا تھا یہ شہاب ساقب 9 فٹ لمبا تھا اور اس کا وزن 60 ٹن سے بھی زیادہ تھا ماہرین کا اندازہ ہے کہ شروع میں اس کا وزن 100 ٹن سے بھی زیادہ ہوگا 230 جون 1908 کو سائیبیریا میں انسانی معلومات کی حد تک دنیا کا سب سے بڑا تواہ کن شہاب ساقب گرا تھا جو آگ میں لپٹا ہوا ایک بہت بڑا برک رفتار گولہ ٹیگا کے جنگلات میں گرا سائیبیرین ریلوے لائن کے متعدد مسافروں نے اس کا نظارہ بھی کیا تھا حالانکہ وہ اس جگہ سے سینکڑوں میل دور تھا شہابیہ کے گرتے ہی قیامت خیز دھماکوں نے ریلوے گاڑی کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا دور دور تک زلزلے کی پیمائش کرنے والے آلات نے ایک عظیم زلزلہ ریکارڈ کیا اور دھماکوں کی آوازیں سات میل کے دائرے تک سنی گئی سائیبیریا میں ہزاروں پالدو ہیرن ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں خانہ بدوش اپنے خیموں سمیت اڑ کر دور دور جا گرے ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ شہابیہ کا ملبا کہیں نہیں ملا تاہم جہاں گولہ گرا تھا وہاں دلدلی زمین میں سینکڑوں بڑے بڑے سراخ تھے بعض لوگ یہاں شہابیہ کا گرنا تسلیم نہیں کرتے بلکہ بعض تو اسے ایٹم بم کی تباہ کاری خیال کرتے ہیں حالانکہ انیس سو آٹھ میں انسان ابھی ایٹمی سائنس کی ایجاد سے بھی واقف نہیں تھا ملبا نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید زمین پر گرنے کے بعد یہ شہابیہ جل کر راکھ ہو گیا ہو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آگ کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں جس ٹاپک سے متعلق ہمیں سب سے زیادہ کمنٹس آئیں گے ہم اسی ٹاپک کا انتخاب کریں گے تو کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ